بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ملکت کی مہمان نوازی کرنے کی کوشش میں ہے اس کے لئے اس نے پانچ وستی ایشیائی ممالک سے رابطے شروع کیے ہے جن میں سے تین افغانستان کی پڑوسی ممالک ہے بہارت ہر سال چبیس جنوری کو یومی جمہوریہ کی تقریب مناتا ہے اور اس میں شرکت کیلئے وہ کسی بیرونی ملک کے ایک سربراہ کو دعوت دیتا ہے اور روایتی طور پر کوئی نہ کوئی سربراہ اس تقریب کا مہمانی خصوصی ہوتا ہے تاہم اس بار ایک کی بجائے پانچ سربراہانی مملکت کو ایک ساتھ جمع کرنے کی کوشش جاری ہے جن ممالک کی صدور کو اس بار ایک ساتھ تقریب میں آنے کے دعوت دی جا رہی ہے اس میں قزقستان، ازبکستان، تاجکستان، ترکمانستان اور کرغستان شامل ہے ان میں سے تین ممالک ازبکستان، تاجکستان اور ترکمانستان کے سرحد افغانستان سے ملتی ہے بہارتی اخبار انڈین ایکسپریس کے مطابق اس سلسلے میں پانچوں ممالک سے رسمی بات چیت شروع کی جا چکی ہے اور انقریب ہے کہ بہارتی وزیر خارجہ جے شنکر ان ممالک کے وزیر خارجہ کے ساتھ بزاتی خود بات چیت کرے اطلاعات کے مطابق بہارتی علاقے میں اپنی طاقت اور اتحاد کا مظاہرہ کرنے کیلئے پہلے بنگلہ دیش، ماینمار، سریلنکہ، تائلینڈ، نیپال اور بوٹان جیسے مشرقی ایشائی ممالک کے سربراہان کو دعوت دی تاہم اس کی یہ کوشش کامیاب نہیں ہوئی اس لئے اس نے وستی ایشائی ممالک سے بات چیت شروع کی ہے وستی ایشائی کی یہ پانچ ممالک تالبان کے ذریع اقتدار افغانستان کی صورتی حال میں قلیدی حیثیت رکھتے ہیں اور نئی دلی اس حوالے سے گزشتہ چند مہینوں سے ان کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے حال ہی میں بہارت قومی سلامتی کی مشیر اجر ڈیول کی مذبانی میں افغانستان کی سیکورٹی پر ہونے والی اجلاس میں شرکت کیلئے ان تمام ممالک کی نمائند دی دلی آئے تھے اس وقت ان سب نے افغانستان کی موجودہ صورتی حال پر تشفیش کا اظہار کیا تھا انوستی ایشائی ممالک کے ساتھ روابط مختلف وجوہات کی بنا پر اب پہلے سے کہی زیادہ اہم ہیں افغانستان پر تالبان کے کنٹرول کے بعد سے خطے میں برتا ہوا چین کا اثر رسوخ توانائے کی ضروریات اور دیگر تجارتی اور ثقافت روابط کی امکانات کے حوالے سے سیکیورٹی تعاون کے اہمیت بڑھ چکی ہے بہارتی حکومت کے نظر میں اس تقریب میں مہمانی خصوصی بننے کے دعوت علامتی طور پر اہمیت کی حامل ہے تالبان کے آنے کے بعد افغانستان میں بہارتی پوزیشن کافی کمزور ہوئی ہے اور اس کی کوشش ہے کہ پڑوسی ممالک کے مدد سے یہ گریپ مضبوط کیا جائے ان رہنماؤں کے عمد سے وہ افغانستان پر علاقائی ممالک کی سربراہی کانپرنس کرنے کا بھی ارادہ رکھتا ہے ناظرین ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں شکریہ